بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک پاکی زاوہ سماج اور معاشرہ وجود میں آئے اس کے لئے اسلام نے بہترین تعلیمات عطا فرمائی ہے علمی سے یہ کہہ کہ معاشرے کا ہر فرد باحیہ بنے اور پاک دامنی اختیار کریں اس کی ترغیب دی اس کا عجر و ثواب بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ سات قسم کے لوگ ایسے ہوں گے کل قیامت کے دن میدان محشر میں پریشانی کے عالم میں اللہ تعالیٰ انہیں اپنے شائع میں جگہ نصیب فرمائے گا سبعتن یغل مضلاہ فی غلہی ان میں سے ایک رجل دعتہو عمراتن لات حسب وجمال ایک آدمی کو گناہ کی بدکاری کی دعوت دی ایک ایسی عورت نے جو مرتبہ حسب نصب میں بہت اونچی ہے اور خوبصورت بھی ہے دونوں چیزیں اس میں موجود ہیں یعنی گناہ کے برپور مواقع ہیں لیکن وہ آدمی اللہ سے حیاء کرے پاک دامنی اختیار کرے اور اپنے آپ کو گناہ سے آلودہ ہونے سے بچا لے کہے میں اللہ سے ڈرتا اللہ اس کو اپنے خصوصی سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من توکل لی ما بین لحیہی وما بین رجلیہ توکلتو لہو بالجنہ بعض روایت میں زمان کا لفظ ہے جو گارنٹی دے مجھے اس چیز کی دو جبروں کے درمیان ہے یعنی زبان کی کہ اس کو غلط استعمال نہیں کرے گا اور اس چیز کی جو اس کی ٹاموں کے درمیان یعنی شرمگا کی تو میں اس کے لئے جنت کی گارنٹی لیتا ہوں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منصوب ایک حدیث ہے جامع صغیر میں اس روایت کو میں نے دیکھا علماء نے اس پر کلام کیا ہے لیکن اکثر بڑے علماء نے یہ کہا جربے کی بات ہے کہ ایسا ہوتا ہے ایک صحابی آئی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا میری بیوی کے بارے میں مجھے شک ہے اور اس کی وجہ سے میں عذیت میں پریشانی بھی رہتا ہوں کیا کروں حضور نے فرمایا کہ تم لوگ پاکیزہ رہو تمہاری عورتیں پاکیزہ رہیں گی علماء نے اس پر نوٹ چڑھایا کہ یہ عدلے کا بدلہ ہوتا ہے اگر زنا کروگے اگر غلط کروگے تو یہ قرض ہے اس کا قرض تمہارے گھر والوں میں سے کوئی چکائے گا امام شافی رحمت اللہ علیہ کی جانب چند اشعار منصوب ہیں کہ انہوں نے فرمایا تم پاک دامنی اخیار کرو حرام کاموں سے بچو تمہاری عورتیں بھی پاک دامن بن جائیں گی اور ہر ایسے کام سے بچو جو مسلمان کے لیے مناسب نہیں ہیں اس کی شایعہ نشان نہیں ہے زنا ایک قرض ہے ایک ادھار ہے جو تم لیا اگر تم لے لوگے تو تمہارے گھر والوں میں سے کسی نہ کسی کو چکانا پڑے گا اس کو اچھی طرح سے جان لو اگر تم نے زنا کیا بدکاری کی تو زنا کیا جائے گا تمہارے متعلقین میں سے کسی سے اگر ایسا اس کو موقع نہ آئے بدکار کو تو تمہاری دیوار سے غلط کام کرے گا اگر تم اقل مند ہو تو جان لو اور ایسے کام سے بچ جاؤ واقعات کی روشنی میں بھی یہ پتا چلتا ہے کہ ایسا ہوتا ہے تفسیر روح البیان میں اس طرح کا ایک سچا واقعہ بخارہ کا لکھا ہے ایک سنار تھا جیولر تھا بخارہ شہر میں وہ اپنی دکان پر کام کیا کرتا تھا اس کے گھر میں ایک پانی لانے والا سبقہ تھا اور کئی برسوں سے بیسیوں برسوں سے وہ پانی لائے کرتا تھا باعتماد شخص تھا ایک مرتبہ کیا ہوا کہ وہ پانی لے کر گھر میں آیا اور اس جیولر کی بیوی کا ہاتھ شہوت سے دبا لیا وہ بڑے تاجب میں پڑ گئی کہ کیا ہوا اتنا باعتماد شخص کئی سالوں کا اعتماد اور بھروسہ اس نے توڑ دیا اور پھر رونے لگی وہ رو رہی تھی کہ اتنے میں اس کا شوہر دکان سے آیا اس نے کہا رو کیوں رہی ہو کہا کہ اپنے یہاں جو پانی لاتا ہے آدمی اس پر اتنا بڑا اعتماد تھا ہمارا آج اس نے اپنے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی یہ سن کر وہ سناد بھچنکہ رہ گیا کہ یہ کیا ہو گیا کہ کہنے لگا اس میں تمہاری غلطی نہیں ہے غلطی میری ہے دراصل بات یہ ہے کہ آج دکان پر کوئی عورت آئی تھی اور وہ زیورات خرید رہی تھی اس نے کہا مجھے پہنا دو میں نے اس کو پہنایا اس نے ہاتھ آگے کیا مجھے خوبصورت لگا میں نے شہوت سے اس کے ہاتھ کو دبا دیا یہ اس سبقہ کی غلطی نہیں ہے میری غلطی ہے میں نے ایسا کیا تمہارے ساتھ اس نے ایسا کیا اب آئندہ کل دیکھنا کہ وہ تمہارے ساتھ کیا رویہ اختیار کرتا ہے دوسرے دن جب وہ پانی لے کے آیا تو معذرت کے ساتھ رو کر کہنے لگا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی شیطان نے مجھے اس گناہ پر ورغلایا آمادہ کیا اتنے سال کے اعتماد کو ٹھیس پہچا دی اب میں آپ سے معافی مانگتا ہوں کہ آئندہ کبھی ایسی حرکت نہیں کروں گا سنار کہنے لگا دیکھو یادلے کا بدلہ ہوتا ہے اس دنیا میں اسی لئے اسلام نے کہا کہ پاک دامن رہو پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لئے اور خبیص اور گندی عورتیں گندے مردوں کے لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے یہ تاقید کی تھی کہ جب ایمان والی عورتیں تمہارے پاس آئیں تو ان سے بیعت لینا تو اس بات کی بھی بیعت لینا اللہ یزنینا کہ وہ بدکاری نہیں کریں گی اس لئے کہ ایک عورت جب بے حیائی کا راستہ اختیار کرتی ہے اب بدکارداری کا راستہ اختیار کرتی ہے تو وہ معاشرے میں بے پناہ برائیوں کے وجود کا سبب بنتی ہے بے پناہ برائیوں کے پنپنے کا سبب بنتی ہے حیاء اور پاک دامنی مرد میں بھی اچھی ہے لیکن عورت میں اس سے بھی زیادہ اچھی ہے مرد میں جمیل ہے یہ صفت تو عورت میں اجمل ہے احسن ہے اور زیادہ خوبصورت ہے اور فائدے کا باعث ہے صحابہ اکرام عزوان اللہ علی مجمعین اسلام سے پہلے کی زندگی ان کی اٹھا کے دیکھیں شراب پینے والی بے حیائی والی بے حیائی بے شرمی کے کام کر کے مجلسوں میں بطور فخر اس کو بیان کرنا لیکن جب اسلام کی حیاء کی تعلیم پڑی اور اسلام کی تعلیمات پر عمل پیدا ہوئے تو ان کی زندگی میں کیسی تبدیلی آئے حدیث کی کتابوں میں حضرت ابو مردد غنوی کا واقعہ نکل ہوا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ ذمہ داری سوپی تھی کہ مکہ میں جو اہل ایمان کافروں کے درمیان پھنس گئے ہیں اور کسی طرح حجرت نہیں کر پا رہے ہیں تم چکے سے ان کو وہاں سے رہائی دلانے کی کوشش کرو تو اس مہم کے لیے ایک مرتبہ رات میں مکہ میں آئے چاندنی رات تھی روشنی تھی چاند کی چاندنی تھی وہ جا رہے تھے ایک پاہشہ عورت جس سے ان کے تعلقات تھے زمانہ جاہلیت میں اسلام سے پہلے اس نے دیکھ لیا اس نے بلایا آؤ میرے ساتھ بدکاری کرو انہوں نے کہا نہیں اسلام نے ان سب چیزوں سے منع کیا ہے بے حیائی کی کاموں سے میں نہیں کر سکتا اس نے کہا کہ اگر نہیں کرو گے تو میں چلاؤں گی تو میں یہاں بدنام کر دوں گی لیکن وہ اس دھمکی کے باوجود گناہ کرنے پر بے حیائی کے قریب جانے پر آمادہ نے ہوئے اور وہاں سے باگ کھڑے چھپتے چھپاتے مدینہ جاہلے حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں مسجد میں جایا کرتی تھی نماز پڑھنے کے لئے اس وقت ایک حسین خفصوت عورت آیا کرتی تھی مسجد میں تو صحابہ کرام بہت پہلے آ کر اگلی سطح میں بیٹھ جایا کرتے تھے کہ کئی تاخیت سے آئے تو اس عورت پر ہماری نگاہ پڑھ جائے گی یہ انقلاب ان کے زندگی میں آیا تھا ایسی حیاء ایسی پاک دامنی اگر معاشرہ و سماج کے حل فرد میں آ جائے تو مدنی معاشرہ وجود میں آئے اور پوری دنیا کے لئے نمونہ بن جائے اللہ پاک ہم اہل اسلام کو ایسی حیاء ایسی پاک دامنی ایسی عفت اور پاکیزگی کی زندگی گزار کر ایک آئیڈیل سماج ایک آئیڈیل نمونہ معاشرہ کا دنیا کے سامنے پیش کرنے کی توفیق ہدا